من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاؤ الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم اعبدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم اعبدون ما اعبد لکم دینکم وليدین صدق اللہ العظیم عن فروت ابن نوفل عن ابیہ انہو قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم نی شیئن اکولو اذا اویتو الی فراشی فقال اکرہ قل یا ایہا الكافرون فانہا براعتم من الشرک رواہ الترمزی وعبو داوود ودارمی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی افقہو قولی ربی اسر ولا تو اسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین سورت القافرون آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی قرآن مجید سے اور اس کا درجمہ آپ سب کو آتا ہے اور الحمدللہ وصورت بھی آپ کو یاد ہے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے یہاں پر بیان کی ہے وہ حضرت فروہ ابن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کے والد نے کہا کہ میں نے اللہ کی رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم نی شیئن مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیں اکولو ہو میں اس کو کہوں میں اس کو پڑھوں جب میں اپنے بستر پر آؤں یعنی جب میں سونے کے لئے آؤں تو اس کو پڑھوں فقالا تو آپ سب سے میں نے ارشاد فرمایا اکرہ کل یا ایوہ القافرون کہ کل یا ایوہ القافرون یہ پڑھ لیا کرو فَإِنَّهَا بَرَاءَتُمْ مِنَ الشِّرْكِ اس لیے کہ یہ شرک سے برات اور توحید کا اعلان ہے اس میں صورت القافرون میں اس کی فضیلت یا اس کی اہمیت تو آپ کے سامنے آگئی ہے اور اس صورت موارکہ میں جو ہمارے دو جملے آئے ہیں بس اس طرف تو جو دلانہ مقصود تھا وہ دو جملے جملہ اس میں جن میں مبتدہ زمائر کی صورت میں ہمارا آیا ہے وہ دو جملے کیا ہیں وہ آپ کے علمے ہونے چاہیئے یعنی انتم عابدونہ اتنے ہی جملہ آپ رکھیں کیونکہ انتم آپ کا مبتدہ اور عابدونہ اس کی خبر اتنے جملے کو اگر سامنے رکھیں تو آپ دیکھیں کہ انتم کی ضمیر استعمال ہوئی ہے جمع کی ضمیر ہے اور اس کے حساب سے خبر جو ہے وہ بھی جمع آئی ہے اور پھر اگلی آیت میں جو جملہ ہے لا کو نکال دیں تو انا عابدن میں عبادت کرنے والا ہوں تو انا آپ کا مبتدہ جو ہے وہ واحد ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ بھی عابد کی صورت میں واحد آئی ہے تو وہاں پر جمع تھا مبتدہ انتم لہذا اس کی خبر بھی آپ نے دیکھا جمع ہی تو یہ انشاءاللہ اس طرح آپ تھوڑا بہت غور کیا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ چیزیں جو ہیں آتی رہیں گی جملہ اسمیاں ہمارا سبت جو چل رہا ہے اس میں ہم معارفہ کی اقسام کو ایک ایک کر کے مبتدہ کی جگہ پر استعمال کر رہے ہیں الحمدللہ ابھی تک ہم نے علم کو استعمال کر لیا اور بہت ساری جملے ہم نے بنائے اس کے بعد ہم نے زمائر کو استعمال کیا اور بے شمار جملے آپ کے سامنے آئے آج انشاءاللہ ہم معارفہ کی جو تیسری قسم ہے اسمائے شارہ ان کو مبتدہ کی جگہ پر استعمال کر کے جملے بنائیں گے اور انشاءاللہ بہت سارے سوالات جو آپ کے پینڈنگ پڑھیں اسمائے شارہ کے حوالے سے وہ انشاءاللہ آج کلیر ہوں گے تو اسمائے شارہ معارفہ ہوتے ہیں ہم نے معارفہ کی اقسام میں پڑھا تھا لہٰذا وہ مبتدہ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس لئے کوئی ٹینشن نہیں ان کے بارے میں اب ظاہر بات ہے اسمائے شارہ مبتدہ بن کر آ رہے ہیں تو ہمیں اسمائے شارہ اور چونکہ وہ اسمائے ہیں اور اسم کے حوالے سے میں چاروں باتیں معلوم ہونی چاہیے اعراب جنس عدد غصت غصت پہلے سے پتا چل گئی ہے معارفہ کی قسم ہے اسمائے شارہ اب جو باقی تین پہلو ہیں ان کو ہم پھر ایک چارٹ کی مدد سے جو ہے وہ اسمائے شارہ جو عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں ان کو دیکھیں گے یاد کریں گے اور پھر انشاءاللہ طرح ان اسمائے شارہ کو ہم جملوں میں استعمال کریں اسمائے شارہ ان کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ لفظ استعمال ہوتے ہیں ہم اردو میں قریب کی چیزوں تو اس کے لئے ہم یہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور دور کی چیزوں تو اس کے لئے وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اردو میں ہم یہ اور وہ واحد جمع کیونکہ اردو میں واحد جمع ہی ہے اور مذکر مونس سب کے لئے یہ دو الفاظ استعمال کرتے ہیں یعنی یہ ہم مذکر کے لئے بھی کریں گے مونس کے لئے بھی کریں گے اور واحد کے لئے بھی کریں گے جمع کے لئے بھی کریں گے اسی طرح وہ انگریزی میں بہرحال کچھ فرق ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ قریب کی جیز کے لئے this کا اشارہ استعمال کرتے ہیں اور دور کی جیز کے لئے that کا لیکن this اور that جو ہیں یہ واحد singular nouns کے لئے استعمال کرتے ہیں plural کے لئے آپ these اور those استعمال کرتے ہیں تو انگریزی میں یہ فرق آ گیا یعنی اردو میں ایک ہی اسماع اشارہ جو تھے وہ واحد جمع مذکر مونس کے لئے تھے انگریزی میں واحد مذکر مونس کے لئے تو ایک ہی ہے لیکن واحد اور جمع کے لئے مختلف ہو گئے ہیں لیکن عربی آپ کو پتا ہے کہ وہ وسط رکھتی ہے یہ وسیح زبان ہے لہذا اس میں آپ دیکھیں گے اور اس میں مسنہ بھی ہے لہذا سب کے لئے آپ کو اسماع اشارہ جو ہیں وہ الگ لگ سے ملیں گے لیکن کسی جگہ پر جا کے کچھ مل بھی جائیں گے تو اسماع اشارہ کا ہمیں ایک چار جو ہے وہ یاد کرتے ہیں اسماع اشارہ اب حالت رفع نصب جر اس کو میں بعد میں منشن کروں گا سب سے آخر میں اس لئے کہ وہ مبنی ہے ٹھیک اور مبنی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کی رہتے ہیں مسنہ کے جو اسماع اشارہ ہیں بہرحال وہ مورب ہیں وہ چینج ہوتے ہیں ٹھیک تو یہ آپ کو ہم بعد میں رکھیں گے اب رہ گئے ہمارے پاس واحد مسنہ جمع اور مذکر مونس اور پھر قریب اور دور اس کا فرق کرتے ہوئے ہم چارج اسماع اشارہ کا شلط اللہ مکمل کرتے ہو پہلے اسماع اشارہ قریب کے ہم لیں گے قریب میں ہمارے پاس مذکر کا بھی ہوگا اور مونس کا پھر عدد کے ادبار سے واحد مسنہ اور جمع تو پہلے قریب کے اسماع اشارہ جو ہیں وہ فل کر لیتے اردو میں میں کہتا ہوں یہ انگریزی میں میں کہتا ہوں دس عربی میں مذکر اگر دس یا یہ ہوگا تو اس کے لیے ہازہ استعمال کیا جائے گا ہازہ مونس دس یہ لیکن عربی میں ہازی ہی ہازہ ہازی ہی یہ دو الفاظ قرآن مجید پڑھنے والا ہر طالب علم جو ہے وہ جانتا ہے اور قرآن مجید میں یہ کسر سے استعمال ہوئے ہیں اور جمع کا اسم اشارہ میں پہلے لکھ دوں تاکہ جو واقف اسم اشارہ ہیں ہم ان سے پہلے جو ہے وہ اچھی طرح واقفیت مزید حاصل کر لیں تو ہازہ اور ہازی ہی دونوں کے لیے دونوں کے لیے جمع کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہا اولائی آپ یہ تین اسم اشارہ بس یاد کر لیں آپ کے لیے کافی ہوں گے قریب کے مسنہ کا استعمال ویسے ہی کم ہوتا ہے تو ہازہ ہازہ ہی ہا اولائی لیکن ظاہر بات ہے ہم نے چارٹ تو مکمل کرنا ہے تو ہم ان کا مسنہ بھی لکھ لیتے ہیں ہازہ کا مسنہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے ہازانی ہازانی مونس کا ہازہی کا مسنہ ہاتانی تو قریب کے اسم اشارہ ہمارے مکمل ہو گئے ہازہ ہازانی ہا اولائی ہازہی ہاتانی ہا اولائی ٹھیک تو آپ پکچر ذہن میں آپ کے ہوگی ہوگی مذکر مونس واحد کے لیے ہازہ ہازہی اور ان دونوں کے لیے جمع ہا اولائی اور مسنہ کے لیے ہازانی اور ہاتانی دیکھیں آنی ساؤنڈ آپ کو مل رہی ہے آنی ساؤنڈ موجود ہے اور ان اسمائے اشارہ کے والے سے یاد آپ نے کیسے کرنے کہ یہ تمام اسمائے اشارہ جو ہیں یہ بھی ہا کے ساتھ شروع ہو رہے ہیں ہا کی آواز آپ کو آ رہی ہے اب قریب کا آپوزٹ کیا ہوتا ہے جی قریب عربی کا لفظ ہے تو بائید عربی میں آپوزٹ اس کا ہوگا بائید قریب اور بائید اب بائید میں بھی ہمارے پاس مذکر اور مونس کے اسمائے اشارہ ہوں گے وہ بیٹ عربی میں وہ مذکر ہوگا تو اس کے لیے ذالکہ اور یہ ذالکہ کا اسم اشارہ آپ سب لوگ خوب جانتے ہیں وہ that مونس ہو تو عربی میں اس کے لیے تلکہ کا لفظ استعمال کیا جائے گا تلکہ ذالکہ اور تلکہ اور ان دونوں کی جمع ذالکہ کی بھی اور تلکہ کی بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے اولائی کا تو ہاں اولائی دیس کے لیے اور اولائی کا دوز کے لیے اب مصنع ہمارے پاس حالی پڑھے تو ذالکہ کا مصنع جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے ذانی کا ذالکہ ذانی کا ذانی آنی کا تو اس میں بہت ڈیٹیلز ہیں اسمائے اشارہ میں انہیں اسمائے اشارہ میں میں نہیں آپ کو لے گا رہا جو موڑے موڑے اسمائے اشارہ کے بارے میں باتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اور تلکہ کا ہوگا تانی کا ذالکہ ذانی کا علائی کا تلکہ تانی کا علائی کا یہ آپ کے اسمائے اشارہ تھے آپ نے کابیز پہ نوٹ کر لیے آپ کے پاس جو بک ہے اس پہ لکھے میں اب چونکہ ہمیں جملے بنانے کے لیے زود پڑھنی ہے بوڑ کی تو یہ میں یہاں سے مٹاؤں گا اب آپ نے اپنی کابیز پہ دیکھ کر پھر انشاءاللہ جملے بنانے لیکن وہ اراب کے حوالے سے میں بات آپ کے ساتھ جو ہے وہ کرتا چلوں دیکھیں اس میں آپ کے پاس جنس کور ہوگی اس چارٹ میں نمبر کور ہو گیا اب رہ گیا اراب ٹھیک ہے وہ ست پہلے کور ہم کر چکے ہیں کے معرفہ ہیں اب اراب کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو واحد اور جمع کے اسمائے اشارہ ہیں یہ مبنی ہے ہازہ کی تین اور ارابی حالتیں ہازہ ہازہ ہرفہ میں بھی ہازہ نصہ میں بھی ہازہ جن میں بھی ہازہ ہازی ہی ہازی ہی ہازی ہی ذالکہ 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 تلکہ 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 ہا اولائی ہا اولائی ہا اولائی 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 ہاں جی جو مسنہ کے اسمائے اشارہ ہیں آپ کو پتہ ہے دو ساؤنڈز ہیں نا اینی تو یہ جو آنی والے ہیں سارے چاروں آنی والے ہیں ہا زانی رفع ساؤنٹ ہا تانی رفع ساؤنٹ زانی کا رفع زانی کا تانی کا رفع ساؤنٹ اب نصب اور جر ساؤنٹ کس سے آتی ہے اینی تو آنی کو اینی بنا دینا ہے تو ہا زانی سے کیا ہو جائے گا ہا زینی ہا زینی ہا تانی سے ہا تینی زانی کا سے زینی کا زینی زانی زینی ٹھیک سمجھے کا نہیں ہے سمجھے کا نہیں ہے تو پیچھے پچھا زانی اسے زینی بن گیا زینی کا تانی تینی کا تو یہ اس میں اشارہ جو ہیں آپ کے الحمدللہ مسنہ والے یہ رفع ہے اور نصب اور جر میں نے بول دی ہے وہ اینی ساؤنٹ کے ساتھ ہے تو اسمہ اشارہ کے حوالے سے چاروں باتیں الحمدللہ ہمارے علمیں آگئی ہیں اب مزید جو باتیں قریب اور دور کے حوالے سے جو سوالات آپ کے ذہنے پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی اور مزید کچھ قرآن مجید کے حوالے سے اسمہ اشارہ کے بارے میں آپ کو اہم باتیں انشاءاللہ ابھی بتاتا ہوں اب جملے کی طرف باتیں یہ مسلمان ہے جی یہ مسلمان ہے کیا بھی ہوگی اس کی حازہ مسلمون اس میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو اشارہ لگانا ہے نا آپ نے وہ جس کی طرف آپ اشارہ کرے اس کے اعتبار سے لگے گا آپ نے یہ نا آپ پر پہلے اشارہ رکھا دیں پھر اس کے بعد دیکھیں یعنی یہ حازہ مسلمات انہی کہنا آپ نے اس لیے کہ جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اس کا پہلے آپ نے جائزہ لینا ہے کہ وہ مذکر ہے یا مونس ہے واحد ہے مسنہ ہے یا جمع ہے یہ دیکھنے کے بعد پھر آپ اشارہ رکھائیں گے کلے ہوگی نا پات اس کا بس خیال رکھنا ہے یا تھوڑا سا آپ کو جملے میں اس کا خیال کرنا پڑے گا تو حازہ مسلمون یہ مسلمان ہیں یہ دونوں مسلمان ہیں ہازانی مسلمانی یہ دونوں مسلمان ہیں کیجئے کوئی مشکل آسان دونوں میں آنی آگیا نا آنی آنی ہازانی مسلمان یہ مسلمان ہیں ہا علائی مسلمان ہا علائی مسلمان ہا علائی مسلمان اب دیکھیں ہا علائی کس سے رابی حالت میں ہے جی ہا علائی کی کون سی رابی حالت ہے رفع دیکھیں وہ اصل میں اتنا ذہن میں وہ بیٹھا ہو ہے نا کہ زیر جر ہے زبر نصب ہے اور پیش رفع ہے تو ہا علائی کو کبھی بھی آپ جو ہے وہ رفع نہیں مانیں گے اگر وہ بات ذہن میں بیٹھی ہے اس لئے ہم نے پہلے ذہن سے نکالنے کوشش کی ہے کہ زیر زبر پیش سے آپ نے دھوکہ نہیں کھانا ہر اسم کا اپنا ایک عراب ہے ہر اسم کی قسم کا اپنا عراب ہے اب ہم اسماع اشارہ پڑھ رہے ہیں تو اسماع اشارہ کا عراب کیسے ہوتا ہے یہ آپ نے یاد کرنا ہے تو ہا علائی یہ رفع ہے ہا علائی یہ نصب ہے ہا علائی جر ہے یہاں پر یہ رفع ہے کیوں اس لئے کہ یہاں پر مبتدہ کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے اور مبتدہ حالت رفع میں ہوتا ہے کلیر ہوگی نا بات یعنی اب وہ کنفیجن نہیں رہی کہ اب یہاں پر یہ رفع میں ہے جر میں یا نصب میں ہمیں کیسے پتا چلے گا ایک جیسے شکلیں ہیں پتا چل رہا ہے جملہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جملے میں جس جگہ پر یہ استعمال ہو رہا ہے وہ جگہ وہ مقام کس کا ہے وہ رفع والے اسم کا ہے لہٰذا یہاں پر یہ رفع والا استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا ہے اگرچہ تینوں شکلوں میں ایک ہی اب میں کہنا چاہتا ہوں بلکہ میں نہیں آپ کہیں گے جی دانش مونس کے جملے بنانے آپ نے شابش ہازی ہی مسلمات یہ ایک مسلمان ہے مونس پریکٹ میں کر دیں گے ٹھیک ہے جی یہ دو مسلمان ہیں ہاتانی مسلمات ہاتانی مسلمات اور یہ مسلمان ہیں یعنی مونس تو کیا ربی ہوگی ہاہولائیت دونوں کے لئے یہ فائدہ اس میں ہمیں مسلمات ہاہولائیت دونوں ہاہولائیت دونوں ہاہولائیت دونوں ہاہولائیت دونوں کلیر ہوگی جی جی جملے یہ کے ساتھ ہم نے اچھے جملے کی ہے آپ نے وہ کے ساتھ یہ جملے بولنے ہیں جی زالیکہ مسلمون ماشاءاللہ زالیکہ مسلمون زانی کا مسلمانی اور علائی کا مسلمون یہ مذکر ہوگے دل کا مسلمہ تون تانی کا مسلمہ تانی اور اور علائی کا مسلمات کلیر جو جی جو یہ تالیب علم ہے ہاہولائیت تالیبون تالیبون ہاں جی میں جملہ بولتا تھا یہ تالیب علم وہ اصل میں میں نے عزت کے ساتھ بول دیا رہا یہ تالیب علم ہے ہازہ تالیبون ہازہ تالیبون جی گزان صاحب یہ دونوں تالیب علم ہیں ہازانی تالیبانی ہازانی تالیبانی یہ سب تالیب علم ہیں ہاہولائیت تالیبون یا تالیبون ٹھیک ہے تالیب جماع تالیب کی استعمال ہوتی ہے تالیبون کلیر ہوگی جی آپ سے یہ کلم ہے ہازہ کلمون ہازہ کلمون جی یہ دونوں کلم ہیں ہازانی کلمانی ہازانی کلمانی جی اپنے تارک صاحب وہ دروازہ ہے آپ لیز یہ نہ کہے گا کہ مجھے بھی نظر آ رہا ہے عربی بنائیے گا جی وہ دروازہ ہے وہ زالی کا بابون ماشاءاللہ زالی کا بابون وہ دروازہ ہے جی مہدن صاحب وہ دو دروازہ ہیں زالی کا بابانی جی آپ کا نام ارفان صاحب ارفان صاحب وہ پنکھا ہے پنکھے کے اربی ہوتی ہے مرواہہ تن تل کا مرواہہ تن تل کا مرواہہ تن جی وہ دو پنکھے ہیں تانی کا مرواہہ تانی ماشاءاللہ جی وہ کھڑکی ہے کھڑکی ہوتی ہے نافضہ تن نافضہ تن تل کا نافضہ تن جی آپ سب وہ دو کھڑکی ہیں تانی کا جی وہ تانی کا نافضہ تانی تانی کا نافضہ تانی جی دانش یہ ڈاکٹر ہیں ہزا تبیبون ہزا تبیبون ڈاکٹر صاحب یہ ندیم ہے ہزا ندیم اب یہاں دیکھیں کوئنٹ آپ کے سامنے آئے ہم نے پڑھا تھا مقتدہ آپ کا معرفہ اور خبر نکرہ اور اکثر اب یہاں پر ندیم معرفہ ہے کہ نکرہ معرفہ اب میرے لئے یہاں پر ممکن نہیں ہے کہ میں خبر کو نکرہ لاؤں اس لئے برون ختم ہو کیا میں اب کہہ رہا ہوں نا ہازا بھی معرفہ ہے اور ندیم بھی معرفہ ہے تو ہازا ندیم ان میں لئے اب کوئی چانس نہیں ہے اسے ندیم کو نکرہ کرنے کا اس لئے اب یہاں پر خبر بھی مجھے معرفہ لانی پڑھ رہی ہے ٹھیک ہے نا کلیر ہوگی جی ندیم صاحب یہ بلال ہے ہازا بلال ہازا بلال نام مجھے شاہد صاحب جی آپ کا نام کیا ارسلان یہ شاہد ہے ہازا شاہد اور شاہد صاحب یہ ارسلان ہے ہازا ارسلان نو ماشاءاللہ یہ نو کیوں کہا آپ نے الیف نون آ گیا ماشاءاللہ دیکھیں آپ بھی آپ کو یاد ہے کہ منصف غیب منصف کبھی آپ کو پتا چلنے لگ گیا اچھا یہ جملے میں آپ کے سامنے بولیں ان جملے میں میں نے اپنے جملوں کو واحد اور مسننہ تک محدود رکھا ہے ایسے یہ نا میں نے کہا کہ وہ دروازے ہیں اور وہ دو دروازے ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ دروازے ہیں جمع نہیں میں نے استعمال کی کیوں نہیں کی اس کے پیچھے ایک پوائنٹ ہے اور وہ بہت اہم پوائنٹ ہے کلیر ہوگی اب وہ پوائنٹ کے ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایکزمپل پہلے لکھوں گا پھر بار دن شاءاللہ کلیر ہو جائے گی ہازا کلمن ہازا کلمن یہ کلم ہے ہازانی کلمانی ہازانی کلمانی ٹھیک ہو گیا اب میں کہنا چاہتا ہوں یہ کلم ہے تو ہمارے پاس یہی ہے نا یعنی آپ اس قائدے کے تحت کیا جملہ بنائیں گے ہا اولائی اکلامن ہا اولائی اکلامن یہ کلم ہے دیکھیں قائدے کے مطابق یہ کہ جملہ ٹھیک ہے لیکن عرب ایسے نہیں کرتا عرب ایسے استعمال نہیں کرتا کیوں نہیں استعمال کرتا یا اس کے پیچھے پوائنٹ کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس میں ایک چھوٹی سی بات میں سمجھ نہیں پڑی لیکن جو انشاءاللہ آگے بھی ہمارے بہت کام آئے گی وہ بات ہماری مخلوقات کے حوالے سے ہے مخلوقات دو قسم کی ہیں گرامر والے اس کی تقسیم کرتے ہیں ایک کو کہتے ہیں وہ آقل اور دوسری کو کہتے ہیں غیر آقل آقل اور غیر آقل آقل میں وہ صرف تین کو کنسیڈر کرتے ہیں انسان جن اور فرشتے ٹھیک ہوگی آقل میں کون کون ہے انسان جن اور فرشتے یہ آقل ہیں ان کے علاوہ جو بھی چیز ہوگی وہ غیر آقل کے زمرے میں آجے گی باقی تمام غیر آقل ہیں اب مجھے بتائیں کہ مسلمان آقل ہے یا غیر آقل ہے آقل کلم آقل ہے کہ غیر آقل غیر آقل دروازہ آقل ہے کہ غیر آقل غیر آقل پنکھا کھڑکی غیر آقل کلیر ہو کیا اب جب بھی غیر آقل کی جمع آئے گی پوائنٹ اہم غیر آقل کی جمع جب بھی آئے گی غیر آقل کی جمع کے لیے واحد کے لیے نہیں مسننہ کے لیے نہیں غیر آقل کی جمع کے لیے غیر آقل کی جمع کے لیے جو آپ اشارہ لائیں گے وہ واحد مونس لائیں گے غیر آکل کی جمع کے لیے اشارہ کونس لائے جائے گا واحد مونس اب واحد اشارہ اور وہ بھی مونس کا کونس ہے واحد کے دو اشارہ ہیں نا مذکر مونس کے ایک حاضہ مذکر کے لیے اور حاضی ہی مونس کے لیے تو کونس اشارہ لگے گا حاضی ہی تو یہاں پر ہاولائی نہیں کہا جائے گا بلکہ حاضی ہی اکلامن یہ پوائنٹ ہے بس یعنی وہ قائدہ کی ہوتا ہے اب ایک جمعہ مارا ٹھیک تھا جمع آیا تو ہم نے جمع کا اشارہ استعمال کر دیا لیکن عرب ایسے استعمال نہیں کرتا اور یہ اتنا اہم پوائنٹ ہے کہ غیر آکل کی جمع کے لیے ذہن میں رکھے گا اشارہ کی بات ہوئی ہے نا ابھی زمائر بھی واحد مونس استعمال کے جاتے ہیں اسمائے موصولہ بھی واحد مونس استعمال کے جاتے ہیں آگے آپ جو جو چیزیں پڑھتے جائیں گے صفات آئیں گی وہ بھی واحد مونس استعمال ہوں گی تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اور یہ پوائنٹ ہمارا شروع رہا ہے کہاں سے مخلوقات جو آپ نے بات زہر میں رکھ رہی ہے مخلوقات دو قسم کی ہیں آکل اور غیر آکل آکل میں کون کون ہے انسان جن اور فریشتے ہیں اور ابھی ہم اس وقت کوئی فلسفیانہ بحث میں نہیں پڑھ رہے کہ جی یہ آکل تو یہ غیر آکل یہ کیا فرق ہے اس میں نہیں جارے سے ہم پوائنٹ گرامر کا یاد رکھ رہے ہیں کہ ان کی بات ہوگی تو یہ آکل ہیں ان کے علاوہ کسی کی بھی بات ہوگی وہ غیر آکل ہیں اور غیر آکل کی جمع کے لیے اشارہ واحد مونس استعمال ہوتا ہے کلیر ہوگیا جی آپ اپنے جملوں کو واپس لے کے ہیں جی عرفان صاحب آپ نے تینوں جملے بولنے ہیں وہ دروازہ ہے زالکہ بابن ماشاءاللہ وہ دو دروازے ہیں زانکہ بابانی ماشاءاللہ وہ دروازے ہیں وہ وہ کیلئے جمع کے لفظ کیا ہے اولائی کا لیکن آپ نے غیر آکل کی جمع کی تو اولائی کا استعمال نہیں کرنا بلکہ دور کے اشاروں میں سے واحد مونس کا اشارہ استعمال کرنا ہے اور وہ کیا ہے تلکہ تلکہ ابوابن تلکہ ابوابن قرآن مجید میں دیکھیں آپ کو ایک سپس ملیں گی تلکہ حدود اللہ تلکہ حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں اب حدود جمع ہے نا اور آکل کی جمع ہے یا غیر آکل کی غیر آکل کی لہذا اس کے لئے اشارہ دیکھیں تلکہ کا لگا ہے اولائی کا نہیں لگا ہے آپ دیکھیں ویسے بھی ہماری زبان عربی نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں آپ کی زبان پر اولائی کا چڑے گئی نہیں اولائی کا ابوابن اولائی کا یعنی وہ تلکہ ابوابن تلکہ ابوابن جی زشان وہ کھڑکی ہے تلکہ نافذہ تن وہ دو کھڑکیاں ہیں تانی کا نافذہ تانی وہ کھڑکیاں ہیں نافذہ تن کی جمع استعمال ہوتی ہے عربی زبان میں نوافذو نوافذو خیر منصرف ہے تلکہ نوافذو تلکہ نوافذو کلیر ہو گیا جی غیر اکل کی جمع کے لیے اشارہ جو ہے واحد مونس کا لائے گے کلیر ہو گیا اب الحمدلہ جملے آپ چھوٹے چھوٹے بنا سکتے ہیں آپ کے پاس جو بھی چیزیں ہیں وہ کرسی ہے کیا اس کی ارپی ہوگی جی وہ کرسی ہے زالکہ کرسیون کرسی مذکر ہے تو اس لیے ہم زالکہ کے اشارہ لگا رہے ہیں وہ دو کرسیاں ہیں زانکہ کرسیانی ٹھیک ہے اور وہ کرسیاں ہیں تلکہ کراسیو کرسیون کی جمع کراسیو تلکہ کراسیو اب جمع مقصر میں دیکھیں آپ کو ڈکشنی کسٹر کرنی پڑے گی ٹھیک ہے یہ آپ کی وکیبرری جو آہستہ آہستہ انچاللہ یہی الفاظ آپ کے شلطہ آیت ہوتے رہیں گے آپ کے پاس ترجمہ آیا ہے ہازہ کا یہ اور زالکہ کا وہ جبکہ قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں جو پہلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ زالکالکتابو لارے بفی زالکالکتابو کا ترجمہ آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے یہ کتاب لارے بفی ہے یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے تو زالکہ کا ہم ترجمہ یہ کیوں کر رہے ہیں ہمیں تو کرنا چاہیے وہ ٹھیک ہے نا کیونکہ ابھی آپ نے اسماع اشارہ پڑھے ہیں تو اس میں بہت اہم پوائنٹ ہے یہ اور جس طرح میں نے آپ کے سامنے آیت کوٹ کی ہے کہ تل کا حدود اللہ ہی اور ترجمہ میں نے کیا ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں حالانکہ مجھے کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی حدیں ہیں تو یہ فرق کیا ہے یہ سمجھ لیں دیکھیں عربی زبان میں یہ جو دور کے اسماع اشارہ ہیں دور کے اسماع اشارہ یہ کسی کی عظمت کو بڑائی کو بیان کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں چاہے وہ چیز قریب ہی کیوں نہ ہو کلیر چیز قریب ہے آپ کے پاس ہے کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن کوئی معمولی کتاب ہے بہت عظیم کتاب ہے یعنی یہ آپ کے پاس ہے لیکن مرتبے کے حساب سے گوئے یہ بہت دور ہے اس لئے یہاں پر اشارہ جو ہے وہ بعید کا لائے گیا حازل کتابو نہیں کہا گیا یہ کتاب بلکہ کہا گیا ذالکل کتابو لاری بفی آیا ہے لیکن میں بتایا نہیں یہ کوئی سلوپ ہے نا عربی زبان میں اور اس کا ویسے اس سے یہ تو میرے آپ کو بڑا ٹیکنیکل سا جواب دیئے نا سادہ سا جواب اس کا یہ ہے کہ جو قریب اور دور کے اسمائش آرہ ہیں وہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں دوسری بات جی بہت اہم بات یہ ہم بار بار ذکر کرتے ہیں زید کا جملوں میں اکثر زید آیا ہوتا ہے آپ کو اشتحاق پیدا ہوا کہ یہ زید ہے کون آخر ٹھیک ہر جگہ یہ جملے میں آیا ہوتا ہے جائے زمائروں جائے اسمائش آرہوں تو اگر ہمارے پاس قسمت سے زید موجود ہو تو آپ نے مجھ سے پوچھا ہوئے ڈاکس صاحب نے کہ جی زید ہے کون تو مجھے زید دنظر آتا ہے تو میں ڈاکس صاحب کو کہتا ہوں ڈاکس صاحب زالکہ زیدن زالکہ زیدن وہ زید ہے ٹھیک میں نے کہا کہا زالکہ زیدن اچھا اب مجھے بتائیں ذرا یہ ڈاکٹر فیاد صاحب اور گلزار صاحب ان دونوں سے میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ زید ہے تو میں یہی کہوں گا نا ان دونوں سے بھی میں یہ جملہ کہوں گا جی زالکہ زیدن اور آپ سب اگر مشتاق ہیں اس بات کے کہ زید کو دیکھنا تو میں آپ سب کو کہوں گا کہ زالکہ زیدن ایسے کہا نا یہ تو عام اسلوب ہے لیکن یہ جو دور کے اشارے ہیں اس کے حوالے سے ایک چیز آپ کو اور قرآن مجید میں ملے گی بڑی خوبصور چیز ہے کہ اگر میرا مخاطب ایک ہے مخاطب ایک ہے میں اسے مخاطب اسے مخاطب ہو کر بتانا چاہتا ہوں کہ وہ زید ہے تو میں کہوں گا زالکہ زیدن دو اگر میرے مخاطب ہیں ان دو سے میں خطاب کر کے یہی بتانا چاہوں کہ وہ زید ہے تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ زالکہ زیدن لیکن اچھا اسلوب یہ ہوگا کہ میں کہوں گا زالکہ زیدن دو سے خطاب کر کے زالکہ زیدن زید وہی ہے لیکن یہ یہ میں نے کمہ کیوں کر دیا کیونکہ میرے مخاطب دو ہیں ان دونوں کا زید ہے ٹھیک ہے اب اس کا تجربہ میں نہیں آپ نے پڑھنا یہ صرف آپ کے سامنے ایک سلوب آرہا ہے کیونکہ ہمارا اصل فوکس قرآن مجید کو سمجھیں اور قرآن مجید میں یہ سلوب استعمال ہوئے اس لئے میں آپ کے سامنے ایکزمپلز ابھی دیتا ہوں قرآن سے بھی اور اسی طرح آپ سب کو میں مخاطب کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ زید ہے تو میں کیا کہوں گا زالکم زالکم زیدن ان تینوں کا ترجمہ ان تینوں کا مطلب یہی ہے زالکہ زیدن وہ زید ہے لیکن یہ کمہ کیوں آیا اور کم کیوں آیا یہ مخاطب کے اعتبار سے چینج آئی اسی طرح اگر کوئی مونس ہو اور مونس کو میں خطاب کر کے بتانا چاہتا ہوں وہ زید ہے تو میں کیا کہوں گا زالکی زالکی زیدن حالانکہ زید مذکر ہے زالکی وہ کی کا اور کی ہے نا ٹھیک وہ چینج ہو گئے اسی طرح دو مونس ہو ان سے خطاب کر کے کیا کہوں گا زالکم زیدن اور اگر کافی ساری مونس ہیں انہیں میں بتانا چاہتا ہوں وہ زیادہ ہے تو میں کہوں گا زالکنہ زالکنہ زیدن زالکنہ زیدن اب قرآن مجید سے اس کی ایکزمپلز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا پہلی بات تو وہ عظمت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت عیسیٰ کا جب اللہ تعریف کر آیا سورہ مریم میں تو بڑے پیارے الفاظ ہیں زالکا عیسیٰ زالکا عیسیٰ بن مریم ترجمہ یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم ترجمہ ہم یہ کے ساتھ ہی کر رہے ہیں مضت عیسیٰ معمولی شخصیت نہیں ہے تو قرآنے کا زالکا عیسیٰ بن مریم یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم اچھا یہ تو بات ہوگی وہ عظمت کے حالے سے اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جب بیان کیا تو پھر فرمایا زالکم ربکم زالکم ربکم زالکم خیر اللہ کم زالکم خیر اللہ کم یہ تمہارے لئے بہتر ہے تو سب سے خطاب تھا نا اس لئے زالکم کا لفظ استعمال ہوا پھر سورہ یوسف میں آپ دیکھیں عزیز مصر کی بیوی نے جب پارٹی پہ بلایا تھا سب کو تو انہوں نے اپنے ہاتھ کا ڈالے ٹائم نہیں ہے پورا واقعہ تفصیل سے بیان کرنے کا آپ کے علم میں ہے وہ واقعہ تو اب اس عورت نے ان سے خطاب کر کے کیا کہا تھا فَزَالِكُنَّ الَّذِي لُمْ تُنَّنِی فِي یہ تھا وہ جس کی وجہ سے تو مجھے ملامت کرتی تھی زالکم اللہ اس نے یعنی قرآن میں جو الفاظ استعمال ہیں زالکم اور پھر اس میں دیکھیں وہ جو عظمت والی بات وہ دیکھیں جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے الفاظ قرآن نے کیا کوٹ کیے مَا حَزَا بَشَرًا حضرت یوسف کے لئے انہوں نے حضرت کا اشارہ استعمال کیا کہ یہ کوئی بشر نہیں ہے مَا حَزَا بَشَرًا ان کے لئے تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک عام انسان تھے نا لیکن عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار سے بہا خوبی واقع ہو چکی تھی اس نے کیا اشارہ استعمال کیا زالکنہ کا فَزَا لِكُنَّ لَّذِي لُمْ تُنَّنِ فِي یہ تھا وہ جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کیا کرتی تھی آپ کا تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے تِلْكَرْ رُسُلُوا فَضَّلْنَا بَادَهُمْ عَلَابَاد اب یہاں پر دو چیزیں آرہی ہیں آپ کے سامنے ایک تو تِلْكَا کے لفظ استعمال ہو رہا ہے اور اَرْرُسُلُ جو ہے وہ جمع ہے لیکن آقل کی جمع ہے ٹھیک ہے اور ہم نے تو یہ پڑھایا کہ غیر آقل کی جمع کے لیے اشارہ واحد مونسک آئے گا تو یہاں پر تو آقل کی جمع کے لیے اشارہ واحد مونسک آگیا ایک بات اور دوسری بات ہے اس کا جواب آپ کو مل چکا ہے کہ تِلْكَرْ رُسُلُوا ترجمہ کیا کر رہے ہیں یہ رسول ترجمہ وہی کر رہے ہیں یہ رسول یہ معمولی رسول نہیں ہے یہ وہ رسول ہیں کہ جنہیں فضلنا ہم جنہیں فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض پر تو یہاں پر یہ تِلْكَا کا اشارہ کیوں استعمال ہو گیا ہے اصل میں دیکھیں عام ایک لیول ہوتا ہے عوام کا ایک لیول ہوتا ہے خواس کا ٹھیک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ سامنے صرف رکھیں بات ایک منٹ میں کلیر ہو جائے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فیرون کے پاس آئے ہیں اور انہوں نے اپنا نشانی جب دکھائیں بڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اصا پھینکا وہ سام بن گیا ایسی ہے نا تو فیرون نے کیا کیا اس نے مشرع کیا اور جادوگر بلوالی ہے سارے کیونکہ اس وقت دور کس کا تھا جادو کا دور تھا لہذا اس نے بڑے بڑے جادوگر بلالی ہے اور انہوں نے بتایا کہ اس طرح وہ جو ہے لاتھی پھینکتا ہے اور وہ سام بن جاتی انہوں نے کہا مسئلہ کوئی نہیں ہے یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں لوگ جمع ہو گئے سارا باقی آپ کے سامنے ہیں اب انہوں نے کہا ابھی موسیٰ تم پھینکتے ہو کہ پہلے ہم پھینکیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پھینکو انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہی جادو انہوں نے دکھانا ہے انہوں نے رسیاں پھینکی وہ سامن گئے اب ایکچلی وہ سامن تھے نہیں نا وہ لوگوں کو سامن نظر آ رہے تھے نا عمام کو سامن نظر آ رہے تھے اچھا وہ حضرت موسیٰ کی طرف رینگے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ڈرو مت اور اپنا سامن پھینکو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا سامن پھینکا تو وہ بڑا سدھا بن گیا اور تمام سامن کو نگل گیا اچھا اب جادو کا سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے کیوں وہ جان گئے کہ جو ہم نے پیش کیا تھا وہ تھا جادو جو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا وہ جادو نہیں ہے لہٰذا سب کے سب سجدے میں گر گیا اور وہ مان لیا انہوں نے کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور حارون کے رب پر ٹھیک ہو گیا لیکن مجھے پیش کیا عوام کو یہ پتہ چلا عوام نے کیا سمجھا عوام نے کہا کہ یہ انہوں نے چھوٹا جادو دکھایا تھا موسیٰ علیہ السلام نے مازاللہ بڑا جادو دکھا دیا اور اسی کو فیراؤن نے ہائلائٹ کیا اسی پوائنٹ کو اس نے کہا اچھا مجھے بجرہ یہ تمہارا گروہ تھا جو تمہیں جادو سکھایا کرتا تھا اس نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا ایک عوام اور خواست کے حوالے سے تو قرآن مجید میں عرب کا استعمال کیا تھا غیر آقل کے لئے واحد مونس استعمال کرنا خیر آقل کے لئے خیر آقل کی جمع کے لئے واحد مونس استعمال کرنا لیکن وہ جو خواست جو بڑے شورا تھے اور بڑے بڑے خطیب تھے وہ جانتے تھے وہ اپنے عدوی کلام میں اس چیز کو بہت ریئر استعمال کرتے تھے لہٰذا جب قرآن مجید نے تلکہ رسولو استعمال کیا تو کسی کو وہ جو بڑے بڑے ان کے شورا تھے یا بڑے بڑے خطیب تھے ان میں سے کسی کو اتراز نہیں ہوا وہ مان گئے کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے مانتے تھے یہی کہتے تھے نہیں یہ شاعری نہیں ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے تو یہ اصل میں آپ کہلیں کہ ایک ایکسپشن اس حوالے سے لیکن عام اصول یہی ہے لیکن وہ جو عالی عدوی آپ دیکھیں اصل میں آپ کس کا کلام سیکھ رہے ہیں اللہ کا کلام جو کلاموں کا بادشاہ ٹھیک ہے تو آپ کو اس کی کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگ گئی ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ مزید اس کے ساتھ امجھوڑے رہنے کی توفیق تفرمائے سبحانک اللہم وابی حمدی کا اشہدو لا الہ الا انتا استغفیروکا پتوبی لئے من علم فيه وتعلم من اکرمه فہو مكرم وجزاء الحسن احسان ان ضبتم یا اهل القرآن موسیقی